دنیا میں بڑی بڑی تلق خبریں ہوتی ہیں بڑے بڑے تلق تجربات ہوتے ہیں کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں اگر آپ بہت سینسٹیو ہیں تو قریباً قریباً ایک تحقیق کے مطابق کوئی بہت بھی سینسٹیو ہو تو کسی دوسرے انسان یہ تکلیف کو بیس فیصد یا پچیس فیصد محسوس کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ جب آپ کے اپنے اوپر بات آتی ہے بڑے بات تو افسوس کی ہے لیکن اس بات میں موٹیویشن بھی ہے زندگی بھی ہے طاقت بھی ہے دنتے ہوا بھی ہے تو بات کرنی ہوگی کہ جب آپ کو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی جو بقیہ زندگی ہے وہ صرف اٹھالیس گھنٹے پر مشتمل ہے کیا لمحہ تھا وہ کیا تھا وہ بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے جو جنگ آپ نے لڑی اور وہ جنگ جیتی بہت سے لوگ بہت دنبی کہانی چھوٹی سی کر کے بتاتیوں فرینڈ کے گھر ملنے گئی تھی وہاں کلاپس ہوئی وہ مجھے ہسپٹل لے کر گئی کمیونیٹی ہسپٹل جو نومل ہسپٹلز ہوتے انہوں نے کہا ہم ہنڈل ہی نہیں کر سکتے مجھے ہیلیکاپٹر پر ڈال کے جانز ہاپکنز جو قریب تھا اللہ میں جو پرابلم دیتے ہیں تو سلوشن بھی قریب ہوئی کیا بات اچھا اس وقت سف کو سکس منس کے لیے جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ گزارنے گئی تھی اور آپ سوچیں کہ انہوں نے ایر لفت کیا اور خریسمس مورننگ تھی 25 دیسیمبر اور اس دن سارے ڈاکٹرز کام کر رہے تھے اس ہسپٹلز تو اٹیم اف ڈاکٹرز جانپتا ہنڈ می اور ایک بڑی عمر کی خاتون تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی کیمو تیرپی تو میں کیونکہ اتنی زونڈ آؤٹ تھی انہوں نے کہا آپ کا بلڈ کاؤنٹ اتنا کم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی کا ہاپکنز یہ کہہ رہا ہے آؤ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کیمو تیرپی ہوگی میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا آپ کو اے ایمیل ہے میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا اے ایمیل آئیل ہے لوکیمعہ تو لوکیمعہ سمجھ آیا ہے مجھے اور میں نے نے جانے قلقا شکر الحمدللہ کہ مجھے سنائی دے رہا ہے میں دیکھ سکتی ہوں میں سن سکتی ہوں میں فارم سائن کر سکتی ہوں میں نے کہا کہ علامیہ آپ نے دیا ہے آپ اب ٹھیک کر دیں کینسر کی خبر کے بعد بھی توقل اور پر مجھے پتا نہیں تھا توقل کیا ہوتا ہے یہ ورڈ توقل اور اس کی میننگ مجھے بس یہ پتا تھا میں نے کہا علامیہ آپ نے دیا ہے آپ ٹھیک کر دیں گے اور یہ کوئیسٹن نہیں تھا ایک سٹیٹمنٹ ایک بلیف تھا آپ کی کنڈیشن کس حد تک ورسٹ ہوئی مطلب 48 آور کا تو مطلب ہے کہ یہ گون نا فائنل سٹیج تھی آپ کو بلڈ 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 کینسر ہوتا ہے اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے دیکھیں تو اس کے بعد پھر جو ڈونرز نہیں اکسر لوگوں کو تو وہ پھر انٹرنیشنل ڈونرز تھے اور میری وہاں پہ کیونکہ میرا اس وقت گرین کارڈ تھا تب تک پاسپورٹ بھی نہیں تھا تو انہوں نے لیٹرلی فائنڈر تھاوزن ڈالرز کی فری کی موز مجھے پروائیٹ کی تھی جس بکاوز میں ریزیڈنٹ تھی تو اللہ میانے دونر کیتنے سے بات ملا دونر لوگوں کو ساری زندگی نہیں ملتے مجھے انیس دونر ملے 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 ملے